بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حسن زادہ میں آپ لوگوں کو حسن زادہ مکہ ویلوگز میں خوش حمدید کہتے ہیں اس وقت میں موجود تائپ میں اور ایک تاریخی مسجد کے ساتھ اور اس مسجد کا نام ہے مسجد الالکوح سعودی عرب کا مغرب شہر تائپ میں جبن عبد زبیرہ کی قبارل اور گلستانی کی قبارل ایک ایسی تاریخی موجود ہے کہ دیکھنے والے کو کئی سریاں پیچھے سدی و سال قبر بنائے گی مسجد عدیم مسائق سکرہ پہ جانے کے بعد آج بھی اس مسجد کی شان و شوقت پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر تائپ کی دوران کچھ دیر قیام کیا یہاں اس مسجد کو مسجد الموقوف کا نام بھی دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تائپ کی سفر کے دوران یہاں کچھ دیر رک گئے اور آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک بھی لگائی اس جگہ پر مسجد الکو بنائے گئی اس مسجد کے اگر ہم پیمائش کے بات کریں تو یہ تقریب ایک مربع شکل کی مسجد ہے کہ اس کے لمبائی آٹھ اور چھوڑائی سات میٹر ہیں یہ مسجد تین میٹر انچہ بنائے گیا ہے اس کا کلہ سہن چار میٹر چھوڑا اور سات میٹر لمبا ہے مسجد میں ایک چھوڑا محراب ہے جس کا ایک طرف مغرب شکل کی ایک کڑکی ہے اور اس کے دو دیواروں پر دو مستطیل کڑکی ہے مسجد کے چت پر ایک چھوڑا گمبت اس کے ازلا کے لمبائی اٹھ سنٹی میٹر انچہ تین میٹر ہے اور اس مسجد کی زیارت کرنے والی کا آج بھی انحضر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سپر طائب کی علمناک یادوں میں کو جاتے ہیں تو یہ تھا مسجد کو کے بارے میں توڑا آپ کو معلومات دیا اور اس کے بعد غصور صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا جو سفر ہوا تھا اس کا اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اس کا واقعہ رکھ دیتے ہیں نئے دیکھنے والے کو التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں کہ ہمارے اوصل آپ ضائع ہو اور آپ کے لئے اچھی سی اسی طرح ویڈیو لے کے آئیں باست نبیوت کا دس سوہ سال شوال کا مہینہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عزیز تبلیغ کیلئے طائب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ حضرت زید بن حریصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی دس دن یہا قیام پرمایا عوام و خاص کے سامنے دین اسلام پیش کیا معززین علاقہ کے مکانوں میں تشریف لے گئے اور انہیں دعوت اسلام قبول کرنے کو کہا لیکن سب نے بیروخی کا مظاہرہ کیا اخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے سردار عبدالیال لیل مسعود اور حبیب کے پاس تشریف لے گیا اور ان کے سامنے اپنے آنے کا مقصد واضح فرمائے لیکن ان کے بدقسمتی کی بدنصیبیں تو دیکھیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ صرف ٹکرایا بلکہ نہایت استخانہ رویہ اپنائی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے اس کے بعد ان بدنصیبوں نے طائب کی عباشوں اور عوارہ گردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیچہ لگا دیا کوئی تعلی بجاتا تھا کوئی سیٹی بجاتا تھا اور کوئی جملے کستا کوئی فضول سی باتیں کرتے تھے شور اور دوم مچائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائب کی گلیوں میں لے کے آئیں یہاں دونوں طرف لوگ سب بنائے ہوئے پتر ہاتھوں میں لے کے کڑے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا یہاں سے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتر ماننا شروع کیا سر مباری سے لے کر پاؤں مبارک بلکہ نیلعین مبارک تک آپ لوہ لوہان ہو گئے پندلیاں اور گھٹنیوں پر گہر زخم آئی بدن مبارک سے خون مبارک بہتا بہتا قدموں تک پہنچا حضرت زید بن حرسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانی کے لئے کبھی آگے آئی کبھی دائی بایا اور کبھی پیچھے ہو ان کا بھی سر لہ لوہان ہو گیا لگتا ہے شاعر خوب پرماتا ہے لگتا ہے جب کوئی کنکر بدن پر دین کے خاطر تو مجھ کو وادی طائف کے پتر یاد آتے ہیں قریب میں ایک باختہ اور انگور کے سایدار بیل کی نیچی توڑی دیر لیٹ گئے اور معبود برحق کے بارگاہ میں عابد حق پرس بن کر مناجات اور دعا میں مشغول ہو گئے آپ کے سوز و گزار تھڑف اور درد اور زخموں کی ٹیس سے نالہ پریاد میں وہ تاثیر پیدا کی جس سے عرش برہم تک کامپ اٹھا اس موقع فراب نے برگاہ الہی میں دعا کی اے اللہ میں تجھ ہی سے اپنی ہی بیبسی کا شکوہ کرتا ہوں یہ مجھے رسوہ کرنا چاہتے ہیں اس کا شکوہ بھی تجھ ہی سے کرتا ہوں اے اللہ مہربانوں سے زیادہ مہربان اے میلور پردگار آپ مجھے کن کی حوالے کر رہے ہیں جو مجھ سے دور ہے جو مجھ سے مو چھڑا کر بات کرتے ہیں اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں اور اگر مجھ پر تیرا عطاب نہیں تو مجھے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں ہے اللہ تیرا اور تیرے عفیت کا دامن بہت وسیع ہے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے جو مجھ پر تیرا غزب پڑا یا عطاب نازل ہو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہٹی قرن العصالب پہاڑی سامنی تھی اوپر نظر اٹھائی بادل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سائے کیا ہوا تھا بادل پر نظر جمعی تو اس میں جبریل امین جلو افروز تھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے سن لیا دیکھ لیا تو انہیں جو کچھ پرمایا اور انہوں نے جیسا سلوک کی آپ کے ساتھ سب کا سب دیکھا اور سن لیا یہ میرے ساتھ ملک الجبال فہاڑوں کی نگرانی پر معمور پریشتہ موجود ہے آپ حکم دیجئے یہ تعمیل کریں گے ملک الجبال نے عرض کیا مجھے اللہ تعالی نے بھیجا ہے آپ جو بھی چاہے حکم کریں میں تعمیل کروں گا اور آپ حکم دے مکہ مکرمہ کی دونوں ترم کی پہاڑوں کو ملا کر ان تمام بے عدب گستاخوں کو پیز ڈالوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و الزبت تحمل اور برداشت کیا اور اہل طائب کی قسمت کی سفینی کو پار لگا دیا پریشتوں کو جواب دیا اگر یہ بدقسمت ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا میں ان کے آنے والے اولاد نسل سے ان کے آنے والے اولاد سے جس کے نسل سے آئیں گے ہرگز ناومید نہیں ہوں مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا پرمائے گا جو اللہ کی توحید کی قائلہ اور شریکی بیعظار ہوں گی قریب مکہ کی مشہور سردار عدبہ اور شیبہ بن ربی کا باغ تھا اس وقت یہ دونوں بھائی موجود تھے انہیں تو شرم نہیں ہے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے شہر کے ایک معزز شخص تیف والوں نے بہت نارواسلو کیا ہے غیرت تو آئی نہیں اور شرم بھی نہیں ہے اخلاق حمد پیدا نہیں ہوئی ان دونوں میں کہ خود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرے چنانچہ اپنے ایک غلام کو انگور کی خوشہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی انگور پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھائی کھانی کیلئے ہاتھ بڑھایا تو زبان مبارک پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو گیا عداس نے عداس کہنے لگا یہاں کی لوگ تو الرحمن الرحیم نہیں کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا تم کہاں سے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عداس نے جواب دیا کہ نینو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا وہی نینو جو میرے بائی حضرت یونس علیہ وسلم کا وطن تھا وہ حیرت زدہ ہو کر میرے بائی حضرت یونس علیہ وسلم کا وطن ہے آپ نے جواب دیا ہاں میرے بائی کی ان کے درمان نبوت کا رشتہ تھا اور وہ بھی اللہ کی نبی تھے اور میں بھی اللہ کا بیجہ ہوں نبی ہوں عداس یہ سن کر اس وقت تس مسلمان ہوا عداس کی قبل اسلام کے گوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم کا کام کیا سفر طائب سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کیلئے انتہائی کٹن اور مشکل حالات بھی آس تو ثابت قدم اور خند پشمانی سے برداشت کرنی چاہئے تقبل اللہ منو منکم علی صاحب العمان کار ملتا ہے موسیقی